سانپ آیا ہے گار تک پہنچا ہے اور جب گار میں پہنچا تو لکھ ہے مہاری جو نبوہ میں کہ اس نے گار کے اندر ستر سراغ بنائے ہیں کتنے سراغ ستر سراغ بنائے ہیں کہ ایک بند ہو گیا تو دوسرے سے جلوہ یار نظر آ جائے گا دوسرا بند ہو گیا تو تیسرے سے حسن مصطفیٰ نظر آئے گا تیسرا بند ہو گیا تو چوتھے سے تو نظر آئے گا اس انتظار میں اس محبت میں ستر سراغ بنا کے گار کے اندر بیٹھا ہے تو جب یار گار پہنچے نا گار میں ایک سراغ بھی بند کی ہے دوسرا بھی بند کی ہے تیسرا بھی چوتھا بھی پانچمہ بھی چھٹا بھی سارے سراغ بند کر دیئے ہیں ایک روایت میں ہے ایک سراغ بچا ہے ایک میں ہے دو سراغ بچے ہیں ان پہ یار گار نے ایڈیاں رکھ دی ہیں سارے سراغ بند کر دیئے ہیں سامپوں کے اللہ کہہ سمجھ آجائے میں کچھ کہہ گیا ہوں اوہ کاریاں سپانے سارے سراخ بند کر دیئے چارے گار نے سب سراخ بند کر دیئے ہیں سب کے سب سراخ بند کر دیئے ہیں چارے گار نے اور ایک سراخ کھلا رہا ہے وہاں پہ صدیقی اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہے اور ایڑی کے سامپ آکے دنگ مارتا ہے پہلے چومتا ہے یار میں نے ستر بنائے تھے کوئی بھی نہیں چھوڑا کوئی ایک ہی چھوڑ دیتا پیچھے اٹھانا مجھے چھے سو سال ہو گئے اس انتظار میں محبوب کا میں نے دیدار کرنا ہے صدیقی اکبر نے سارے سراخ بند کر دیئے ہیں علامہ نیم صاحب رہا فضیت کا سراخ بند ہے خارجیت کا بند ہے ناسبیت کا بند ہے تفضیلیت کا بند ہے سارے ہاں سب پاندے سراخ ہوتوں نے بند کر چڑھے کونی سمجھ آرہی تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سب سامپوں کے سراخ بند کر دیئے ہیں یہ پندرویں صدی میں آئے یا سولویں صدی میں آئے یا قیامت تک سامپ آتے رہیں گے پر میں یہ پہنکی سکتے ہیں سراخ کھولے ہی کوئی نہیں سب بند کر دیئے ہیں ایک سراخ ہے وہاں صدیقی اکبر نے ایڑی رکھی ہے ساب سامپ آکے چومتا ہے پہلے نہیں ہٹاتے پھر ڈستا ہے دنگ مارتا ہے صدیقی اکبر کا عشقہ دے جہاں بھئی کیا بات ہے حضور سے ملنے جی حضور سے ملنے ایک ہی رستہ جہاں ابو بکر کی ایڑی ہے حضور سے ملنے تھے پہلے ابو بکر تھے قدم چومو بھائی اور رستہ ہی کوئی نہیں ہے ایک ہی رستہ ہے مہاں یارے گار کھڑا ہے جس نے حضور تک جانے پہلے صدیق کے قدم چومنے پڑھیں گے اس دین سے سارے سراخ بند کر دیئے تھے اس دین سے کہ قیامت تک آنے والوں محبوب تک جانا ہے تو پہلے محبوب کے محبوب تک آنا پڑے گا صدیق اکبر ڈنگ کھاتے ہیں لیکن حرکت نہیں دیتے کیوں صدیق اکبر کا عشق کہتا ہے زخم پہ زخم خوا کے جی اور خونے جگر کے گھونٹ بھی ابو بکر آہ نہ کر لبو کسی عشق ہے دل لگی نہیں زخم کھالو لیکن حرکت نہ دینا محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے زخم پہ زخم خوا کے جی ابو بکر خونے جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبو کسی عشق ہے دل لگی نہیں